رب المشركین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنخدینہم صبو لنام صدق اللہ العظیم آئے ہیں اس شان سے سر اپنا کٹانے والے رہ گئے ششدر و حران زمانے والے کربلا سے یہی آتی ہے مسلسل آواز کربلا سے یہی آتی ہے مسلسل آواز اس طرح دین بچاتے ہیں بچانے والے حقیقت اپتی ہے مقام شبیری یارو انداز کوفی و شامی ہیں بدل جانے والے جنابِ صدوی زیبکار اور سوئے حرم کے میں کشاد ناکہِ بے زمان راہ سے متصف اسادہ سکرام اور گران قدر طلبائے علم و حنر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج مجھے جس موضوع پہ فکری استیران کا ہزہار اور لب کشائی کا موقع ملہ ہے وہ ہے حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی جنابِ صدر کہا جاتا ہے کہ شاعر ترمیزِ رحمان ہوتا ہے گویا کے کلندرِ لہوری کا یہ شیر بہرِ بے کنار ہے جس میں اس بات کا وہی ظہار فرما گئے کہ اندازِ کوفی و شامی یہ ناکہِ بے زمان ہے شترے بے مہار ہے گویا کے دھوپی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاڑ کا اگر ایک نجست جانوار کے اندر جب سواد ختم ہو جائے دورنگی جمود میں مقید ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان تو خلیفہِ رحمان ہے لَقَدْ قَرْ رَمْنَا بنی آدم کے تانسے سرفراز کیا گیا ہے قیفہِ شاہ کے کار کھانے مشیدِ ایزدی میں پروان جڑایا گیا ہے وَسْ جُدْ وَقْ تَرِبْ کے میں کھانے شرابِ قُرْب کی صدائے جا آفری دی گئی ہے فَفِرُّوِ اللَّهِ سے اس کو حقیقی منزل گویا کہ حقیقتِ عبدی کی طرف داپتِ شوق سے ہم کنار کیا گیا ہے جو شملی حبادی نے کہا تھا ہاں وہ حسین جس کا عبد آشنا سباد کہتا ہے گاہ گر کیموں سے یہ بات یعنی درونے پردہ ہے صد رنگِ قائنات ایک کارسازین ہے ایک زی شہرزاد سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف جنابِ صدر اس شجرے کو سمجھنے والوں نے سمجھا تو کیا سمجھا اگر میں اپنی سمجھ کی بات کروں تو میری سمجھ میں شبیر وہ شجرِ طیبہ ہے جو اصلحہ ثابتوں وفروحہ پس سماعے کی حسین تفسیر بھی ہے دلکش تصویر اور حقیقت پذیر بھی ہے وحس جد وقت دلکش تصویر اور حقیقت پذیر بھی ہے وہ ایسا شجرِ پھلدار ہے جس سے آر بھی اہلِ یقیب پھل کھا رہے ہیں جنابِ صدر وہ ایسا شجرِ پھلدار ہے جس سے آر بھی اہلِ یقیب پھل کھا رہے ہیں ثابتوں وفروحہ فِسَّمَائِ کے حسین تفسیر ہیں اُجِدُسَّتْ مِن فَوْقِ الْعَوْدِي مَالَهُ مِن قِرَارِ سے مَالَهُ مِن قِرَارِ سے مَالَهُ مِن قِرَارِ سے صدائے کردار یہی ہے کہ چلو تم اُدھر کو ہوا ہو جدر کی جنابِ صدرِ دیوکار لیکن مقامِ شبیری کے آشنا کو نہ رہے فرار کے پتا نہ جائے کرار سے واقف ان کی صدائے محبت یہی ہے کہ تُو مٹائے جا تُو مٹائے جا مجھے سر ہلانا نہیں روا میں قتیل خنجرِ ناز ہوں مہدی سے سوزو قداز ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام علی مقام کو دے کر فرماتے ہیں کہ میرا وجود تمہارے صدقے سے ہے میرے سر کے بال تمہارے تو فیل سے ہیں تو حضرت مہیدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت شپیر علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو مولانا رومی نے فرمایا آشکارہ شد مدرس حسنِ دوست دفترو درسو سبگشان روئے عوست جن کا قلبی سرور نگاہوں کا نور حسنِ دوست ہو حق و صداقت کی پانسداری کی لا زبیال تحریر پہ یا وقت کی پیشانی رقم کر دیتے ہیں وہ عبدی سرخ روئی جا ودانی عظمت سے بہرے یاب ہو جاتے ہیں باطل کی رکاوٹوں کے باوجود وہ کار وانے وفا با مردی کے ساتھ جانبے منزل گامزر رہتے ہیں زبان پر تالے گلا گھوٹرے کے حربے استدادوں جبروں کی کتنے بھی حد کنڈے استعمال کالو لیکن حق و صداقت کا واضح بلاند ہو کر ہی رہتا ہے کہ سنچہ ہے محبت کا چمن میرے دل کے لاہو سے گنچے میری امید کے مرجا نہیں سکتے جنابے صدر دنیا شہدان حق میں نواز سے رسول سید و شاہ کا مقام بہت عرب و عالی ہے کس نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پیا لیکن آپ کا نوام بہت عالی ہے بہت عرب و عالی ہے آپ نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فٹ اپنی آنکھوں کے سامنے کتوا دیا جگرگوشوں کے لاشیں تڑکتے ہوئے دیکھے بلکتی بچیوں کی صداعیں ان کے سامنے سے ٹکرا رہی تھی مگر وہ صبر و زبط کا فکر حق و صداقت کا علمدار دشمن کی صفوں پہ ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا جنابے صدر انداز شبیری نے حق کیلے جینے حق کیلے مرنے کی تاریخ رقم کر دی فی مقعد صدق اندام علیک مقتدر بادشاہ زیگدار کے دربار میں آپ بلانت مقام پر فیض ہوئے جنابے صدر زبقار مقام شبیری نے من عرف نفسہ بالفنائی فقد عرف نفسہ بالوقع کی ایسی کرنے بکھیری کہ راز آشکار ہوگی من عرفنی فقد احبنی ومن عرفنی فقد عشقنی ومن عشقنی فقد قتلتو ومن قتلتو فعلیت دیاتو وانا دیاتو جس نے مجھے پیشانہ اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے شکیا جس نے مجھ سے شکیا اس کو میں نے قتل کر دیا جس کو میں نے قتل کر دیا اس کی دیت مجھ میں لازم ہو گئی جس کی دیت مجھ میں لازم ہو گئی اس نے میری اپنی ذات بن جاتی ہے گویا کہ وہ میری اپنا آپ دے کر میری ذات کو پا گیا ایک کترہ سمندر آشنا ہو گیا ایک اکتے عبدی سے بہر یاب ہو گیا ہمیں کٹ جانا تو آتا ہے پتل جانا نہیں آتا جبر کے خار زاروں میں فسل جانا نہیں آتا ہمیں طرز شبیری سے ملی ہے حقیقت عبدی کبھی بھی اف کے الف سے ڈھل جانا نہیں آتا والسلام